جمعی مرہومین کے لئے شہدائی ملت کے لئے آپ حاضرین کے تمام مرہومین کے لئے التماس سوائے فاتحہ بسم اللہ الحمدلہ مالکی مالکی سراط اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان الہیائی منہم والعنوات تابع لہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا اعوذ باللہ من الشیطان الدعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی جاعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین وعولاد حلم عصومین سلوات اللہ علیہم مجمعین الحمدللہ اللہ اللہ لہیی لَا یبلغ مدحته القائلون وَلَا یُحسین عماہ الادون وَلَا یُعَدِّ حَقّه المجتہِدون اللہ اللہ لَا یُدْرِكُهُ بُعُدُلْ حِمَام وَلَا یَنَالُهُ غُوْسُ الْفَتَن اللذی لیسا لی صفت ہی حد محدود ولا ناعت معجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاح برحمته والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابل قاسم محمد فلیر محمد وآلہ الاطیبین الاطحرین الاجمدین الامجدین اللذینا اضحب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تطہیرا واللعنت دائمت وعلام کری فضائلہم وغاسبی حقوقہم من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وقلامه الحمید وہو عصدق السوادکین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَقَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فَسْوَلِّئِ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَاعْنِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ صدق اللہ العلي العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مُحْمَدَ اللَّهِ مُحْمَدَ آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرمِ اہلِ بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنانِ دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعاجیرِ ظہورِ امامِ دمان کے لیے ہمارے ملکِ استحقام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے ان مجالس کی قبولیت کے لیے خوشنودیِ حضرتِ سیدہ کے لیے علماءِ کرام مراجِ کرام زاکرینِ عدام عزادارانِ سیدہ محبینِ سیدہ کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ کی دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے باعوازِ بلند سلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرینِ مجلس محبانِ اہلِ بیر پیروانِ مکتبِ بلایت آشکانِ مکتبِ شہادت سلسلے گفتگو کی پانچویں مجلس ہے اور انوانِ گفتگو ایامِ فاطمیہ کے حوالے سے میں نے گزشتا چار دنوں میں جو دوست ان مجالس میں حاضر ہوتے رہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی مانوی اور روحانی مراتب اور مقامات کو مختصر حوالے سے ارض کیاب اور روزِ اول سے یہ گزارش آپ کی خدمتِ آلیہ میں کی ہے کہ سیدہ کی شناخت کے دو ہی ذریعے ہیں ایک سیدہ کی معرفت کے لیے اس طرف رجوع کریں جس نے سیدہ کو سیدہ بنایا ہے اور دوسرا اس ہستی کی طرف رجوع کریں جس ہستی نے سیدہ کو اپنے وجود کا حصہ بتایا ہے آج کی اس مجلس کے لیے چونکہ عموماً جو برادران کو آج یہ سعادت نصیب بھی ہے اس خاص عنوان سے میں نے حضرتِ سیدہ کے اسی مقام و مرتبے کو ارض نظرِ قرآن بیان کرنے کے لیے الحمدللہ ایک قرآن سورہِ قرآن تلاوت دیا ہے ایک آیت نہیں ایک سورہ کبھو بے شاہب آشنا ہے اس سورہ میں خود و وہ انوان واقع ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہِ قوسر ہے سورہِ قوسر قرآنِ مجید قرآنِ حمید کے ان مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے جس کے نزول کے بعد سرکارِ دو عالم نے اس سورہِ قوسر کو دیوارِ قعبہ سے جسپان سویا ہے سورہِ قوسر کا ایک سببِ نزول ہے اور دوسرا جو کچھ سورہِ قوسر میں کہا گیا وہ کیا ہے یہ دو پہلو ہیں سورہِ قوسر کا سببِ نزول تمام شیعہ سنی علماء نے جو ذکر فرمایا خود سورہِ قوسر میں اس سبب کا ذکر بھی موجود ہے دیکھیں آپ اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں وہ آیات جو پیش کرتے ہیں قلامِ مقدس سے ان آیات کو پیش کرنے کے بعد آپ کو ان کی تئید اور توسیق کے لیے روایات کی طرف تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے مصرآہِ تطہیر کے حوالے سے مفسرین نے اور پھر روایات کیا کہتی ہیں آیاتِ ولایت ہے آیاتِ مبحلہ ہے آیاتِ مبدت ہے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن سورہِ قوسر میں مصداقِ قوسر کون ہے خود سورہِ قوسر میں موجود ہے یعنی آپ اگر کسی مفسر اور کسی روایت اور کسی پسے منظر کی طرف رجوع نہ بھی کریں تو خود سورہِ قوسر میں انوانِ قوسر سے مراد کون ہے مقصود کون ہے مطلوب کون ہے وہ خود اس سورہِ قوسر میں موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی ارز کرتا ہوں سببِ ندولِ سورہِ قوسر کے حوالے سے شیعہ اور اہلِ تسنن دونوں علماء و مفسرین متفق ہیں کہ اس سورہ کا سببِ ندول شانِ ندول کیا ہے اور پسے منظر یہی بیان کیا سب نے کہ جب سرکار دو عالم کے دو بیٹے پیدر پہ دنیا سے تشریف لے گئے حضرتِ قاسم اور حضرتِ عبداللہ تو چند لوگوں کے نام مورخین نے لکھے ہیں جنہوں نے خوشی منائی یہ دشمنی رسول کی انتہا اور خوشی کا اظہار میں یہ الفاظ کہے کہ سرکار کے دو بیٹے دنیا سے چلے گئے اور کوئی بیٹا ہی نہیں بچا اور وہ عنوان ذکر کیا مادر چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے ان دشمنان سید الانبیاء میں مختلف لوگوں کے نام ہے جنہوں نے یہ الفاظ یہ غستاخانہ الفاظ کہے ہیں ابو لہب ہے ابو جہل ہے محیط ابن اقبا ہے لیکن سب سے واضح نام آس بن وائل آس بن وائل آس این جو عمر بن آس کا باپ ہے یہ آس بن وائل اس نے غستاخانہ لہجے میں سرکار دو عالم کو سنانے کے لیے یہ کہا علماء لکھتے ہیں آپ مکیہ کے پاس سے گزر رہے ہیں جب اس ملعون کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے یہ لفظ کہے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہ محمد کا تو کوئی بیٹا نہیں بچا لہٰذا یہ ابتر ہے مادر چاہتا ہوں یہ ابتر ہے ابتر ابا ماشاءاللہ اہل علم ہے زیادہ اس پہ نہیں رکھتا ابتر یعنی جس کا نام باقی نہ رہے دم بریدہ اس جانور کو جس کی دم کار دی جاتی تھی اسے کہتے تھے ابتر تو کنایا تھا چونکہ سرکار کا کوئی بیٹا ہی نہیں تو جب بیٹا نہیں تو نام نہیں رہے گا نام نہیں رہے گا تو پیام نہیں رہے اصل دشمنی سرکار سے نہیں اصل دشمنی اس پیام سے کہ وہ پیام میں توحید باقی نہ رہے توجہ ہے آپ وہ پیام میں توحید باقی نہ رہے اس وجہ سے خوشی منا رہے ہیں کہ آپ کا چونکہ بیٹا نہیں رہا اور وہ نام ہی نہیں رہے گا تو پیام کیسے رہے گا بس پتا چلا مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ نام مصطفی اولاد مصطفی سے ہی باقی رہے گا انہیں بھی معلوم تھا کہ بیٹا نہ رہے تو نام اور پیام نہیں رہتا لے توجہ ہے آپ کی شاید پروردگار نے سرکار دوالم کے بیٹے لے کر انہیں ہی بیٹے بنایا جنہوں نے قیامت تک اس پیام کو باقی رکھنا ہے اب تانے دے رہے ہیں تانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چونکہ بیٹا نہیں رہا تو نام نہیں رہے گا نام نہ رہا تو پیام نہیں رہے گا توجہ اس آس بن وائل میں گزرتے ہوئے یہ گستاخانہ لہجے میں کہا محمد ابتر ہے تانہ دیا اور ہاتھ کا اشارش تمام مفسرین نے لکھا سرکار گزر رہے تھے اس کے گستاخانہ الفاظ کو سنا لیکن سرکار اس کی طرح مخاتب نہیں ہوئے اسے جواب نہیں دیا ماشاءاللہ آپ اس طرح کی جو مجالس میں آتے ہیں تو ہر پہلو ہم تک پہنچنا چاہئے اور ان کی سیرت سے ہی ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے تمجہ فرمائے سرکار نے اس کے اس گستاخانہ الفاظ کو سنا لیکن جواب نہیں دیا سرکار گزر گئے کیوں جواب نہیں دیا کیوں جواب نہیں دیا بتایا کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاتب نہیں ہو گئے یا آئے سرکار نے سمجھایا کہ اعلیٰ ظرف اور برادر فرمائے کریم لوگ پست لوگوں سے مخاتب انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ انہیں جواب دیا جائے تو ہر جگہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں ہی اتنے پست کہ انہیں جواب نہ دینا ہی جواب ہے سرکار سنا اسے مخاتب نہیں ہوئے لیکن طبعی بات ہے سرکار کو دکھ ہوگا رنجیدہ ہوگا دکھی ہوگا افسردہ ہوگا لیکن یہ ساری کیفیات آپ کی قلبی تھی زبان پہ نہیں آئی حتی قریبی ترین کسی شخص سے بھی اظہار نہیں کیا کہ مجھے اس کے جملوں سے یہ اعزیت ہویا یہ تکلیف ہوئی یہ رنج ہوا یہ دکھ ہوا سرکار خاموش ہیں دل دکھی ہے توجہ فرمائیں گے خاموش ہے زبان پہ شکوہ نہیں دکھی ہیں رنجیدہ ہیں افسردہ ہیں قلبی قیفیت ہے کیا مقام مصطفیہ آپ دکھی ہیں رنجیدہ ہیں افسردہ ہیں لیکن خاموش ہیں مصطفیہ خاموش رہے وہ بول پڑا جسے رسول کا رنجیدہ ہونا گوارہ ہی نہیں ہے دکھی ہونا گوارہ ہی نہیں اور اس پروردگار چونکہ کریم ہے اسے بنایا کریم ہے وہ رحیم ہے اسے بنایا عالمین کے لئے رحمت ہے لیکن اس خدا نے بھی دشمن مصطفیہ کو خطاب نہیں کیا اپنے محبوب کو خطاب کیا اے میرا محبوب رنجیدہ کیوں ہوتا ہے افسردہ کیوں ہوتا ہے وہ تانہ دینے والوں کا جواب آ رہا ہے ان کا جواب آ رہا ہے یہ سبب نزول سب نے لکھا کہ اللہ نے تسلی خاطر مصطفیہ کے لئے آیت نہیں اتاری پورا سورہ اتار دیا تو اصل مقصد آیتیں اتارنا تھوڑا ہی تھا آیت تو الفاظ ہیں ان معانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں تو اصل تسلی خاطر تو اس کے ذریعے ہوگی جس کا اس سورہ میں ذکر ہے اس ایام فاطمیہ کی اہمیت کیا ان کو منانا کیوں ضروری ہے اور ان کی برکات کیا توجہ فرمائیں اب اللہ نے پورا سورہ اتارا اور یہ بھی تمام مفسرین نے لکھا کہ سرکار دو عالم نے اس سورہ کے نزول کے بعد اسے دیوار کعبہ سے چسپا کر دی ایسے ہی ہے آتے رہے عرب کے فسحہ اور دیکھتے رہے اور آپ نے چیننج کیا اس سورہ جیسا سورہ لاؤ تھوڑا توجہ فرمائیں میں مانتا ہوں پورا قرآن اجاز ہے میں یہ بھی مانتا ہوں فساحت و بلاغت قرآن اجاز کا ایک پہلو آئے میں یہ بھی مانتا ہوں لیکن سرکار کا پورے قرآن سے صرف سورہ کوثر کا انتخاب سورہ پڑھیں جب پڑھیں گے تو سوال پیدا ہوگا اس سورہ میں جس کوثر کا ذکر ہے آخر وہ کوثر کون ہے نہیں پہلے یہ منوایا کہ اس سورہ جیسا سورہ لاؤ تو لکھنا پڑھانا مہا کا کلام البشر یہ بشر کا کلام نہیں ہے تو سرکار نے پیغام دے دیا کہ جب سب مل کر اس سورہ جیسا سورہ نہ لا سکے تو اس ہستی جیسی کون لاؤگے جو مصدا کے کوثر بن کے آ رہی ہے توجہ فرمائے یا ایک سروائیت بلند وہاں سے پڑھ لیں متوجہ ہے انشاءاللہ تھوڑا گفتگو کو ترتیب کے ساتھ اور میں آپ دوستوں تک چاہتا ہوں کہ سیدہ کے اس مقام و مرتبے کا ایک پہلوس ہے جو اللہ نے بیان کی اور جتنا ہماری اس ناک سکل میں آیا ہے معصومین کی انہی تفاصیل کی روشنی میں اور تفاصیل کی روشنی سورہ کوثر سورہ کوثر سیدہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے والا وہ اعلان ہے وہ پیام ہے جسے ہر جگہ پڑھو اور پھر امت سے سوال کرو کیا سوال کریں توجہ فرمائیں سورہ کوثر وہ زندہ قلیل ہے عظمت سیدہ اور سیدہ کا اس امت میں مقام کیا ہے سورہ کوثر اس کا اعلان ہے اعلان اعلان اور کس رخ سے اعلان اب ذرا آئیں ان آیات کو پڑھیں اور ان آیات پہ غور فرمائیں ان آیات پہ غور فرمائیں کہ مقام سیدہ کا پہلو ہے جو خدا نے کھولا خطاب بھی مصطفیٰ کو اور اس خطاب میں کیا کھولا بسم اللہ الرحمن یہ لفظ ہم میں ہی عظمت ہے کیا عظمت ہے میں نے نہیں ہم نے آت اینا کا تجھے کم نہیں کم ہوتا تو پوری امت شامل ہو دینے والے نے خاص دیا اور جسے دیا وہ بھی عام نہیں نہیں توجہ فرما رہے جب دینے والی ذات ویسی ہو اور لینے والی ذات ایسی ہو تو جسے دیا جائے گا توجہ ہے میری بات پہ اِنَّا میں نے نہیں ہم نہیں اب ہم کا ترجمہ عموماً جو ہم ہم کرتے ہیں تو عربی میں وہ اِنَّا کے ساتھ جب اردو میں کو عوامی ذہنیت کے ساتھ نہ پڑھا کریں اور عوامی ذہنیت کے ساتھ سمجھا بھی نہ توجہ ہے اِنَّا ہم نے علماء نے فرمایا معصومین سے پوچھا گئے یہ اِنَّا ہم سے کیا مراد وہ تو میں ہے وہ تو واحد اور عہد ہے نہ اس کی ذات نہ اس کے صفات نہ اس جو کام وہ ہم کے ساتھ کرتا ہے اس میں ایک پیغام ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جب اللہ اپنے پورے صفات جمال اور جلال کے ساتھ جب پروردگار اپنے تمام صفات جمال اور جلال کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے تو میں نہیں کہتا ہم کہتا ہے نہیں کہا اس ہم میں پیغام ہوتا ہے کہ ہم کے ذریعے جو عطا کر رہا ہوں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میری بات میں توجہ رہے نہیں اِنَّا ہم نے اَعْتَعِنَا کا ہم نے تمہیں عطا کی میں نے ابھی ہم کا ترجمہ کیا جو معصومین نے کیا اور درست ترجمہ کی جس میں اس کی عظمت اس کی شان اس کی وحد نیت بھی باقی اور عظمت بھی باقی لیکن نہیں شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے میں نے ایک جملہ کہا جلدی میں کہ جب وہ اپنے صفات جلال و جمال کے ساتھ جملہ بدل دوں جب وہ اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ کچھ عطا کرے اور عطا بھی مصطفیٰ کو کرے اللہ اکبر اب سوچیں نہیں اگر اسے سمجھ نہ ہے اور عظمت سیدہ کے لیے چھوٹا سا در کھلتا ہے تو اس ہم کو وہاں ہم نے قرآن کو نادل کیا یہاں بھی ہم وہاں بھی ہم شاید یہ ربط سمجھانا ہو کہ جس قدرت کے ساتھ قرآن سامت کو بھیجا ہے اسی قوت و قدرت کے ساتھ قرآن نادل کو بھیجا ہے نہ اس جیسی کوئی کتاب لا سکتا ہے نہ ان جیسا کوئی انسان آ سکتا میری بات پہ توجہ ہے ان ہم نے آ کوئی نہ کا اب یہ جمع لاد آ کوئی نہ کا ہم نے تمہیں عطا کی علماء فرماتے ہیں جب یہ عطا یعطی یہ اعت وہ اکرام کے معنی افعال میں جائے گا تو اکرام کے معنی اکرام کا معنی اپنے نوجوان جوانیوں کے لئے اکرام کا معنی جب آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کسی کی توقیر تاظیم وقار کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو تاظیم کے طور پہ جس کے ذریعے اس کی تاظیم کرتے ہیں توقیر بیان کرتے ہیں عظمت بیان کرتے ہیں اسے شرف دیتے ہیں اسے عربی میں لفظ اطا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس آیت میں آگاہ محسن قراتی کا یہ جملہ وہ فرماتے ہیں تفسیر نور میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ انہ کا تو قرآن میں تقرار ہوا لیکن آتو اینا کا اس طرح تقرار نہیں ہوا وہ فرماتے ہیں الکو سر کا تقرار نہیں ہوا فسلی لی ربی کا یہ جملہ اس طرح تقرار نہیں ونہر کا کہتے ہیں تقرار نہیں نہیں توجہ فرمائی انہ فرماتے ہیں اس آیت کا اس طرح قرآن میں پھر تقرار نہیں متوجہ ہیں اب انہی کا جملہ کہہ رہا فرماتے ہیں اللہ نے آیات میں بھی تقرار نہ کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جب میں لفظوں میں تقرار نہیں کرتا توجہ ہے انہ ہم نے آتینا کا تجھے عطا کیا اب میں نے ابھی عرض کیا عطا کا معنی عطا کا معنی کہتے ہیں عطا اس شے کو کہتے ہیں جو کسی کی اکرام عزت توقیر وقار کے لیے عطا کی جائے تو جو آپ کسی کی عزت تعظیم توقیر کے لیے دیں گے وہ اسی کو کہتے ہیں عربی میں حد یاد کیونکہ آپ اپنی محبت کا اظہار جس کے ذریعے کر رہے ہیں اصل شاید تو آپ کی محبت ہے لیکن جو عطا کر رہے ہیں جس کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ایسے اس لیے یہ عطا کی ہے میری بات کا توجہ رہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کی لیں ایک طالب علمو لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا سورہ میں لفظ نہ اولاد کہا نہ بیٹی بطول مصطفیٰ کو بیٹی بن کے نہیں ملی کوثر بن کے ملی بیٹی عطا نہیں کی کوثر عطا کی ہے میں نہیں تردید کرتا وہ بھی ایک فضائل کا جیلت کا پہلو ہے لیکن ارز کرتا ہوں جو فرماتے ہیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت وہ رسول جو رسول کے لیے رحمت بطول میں انکار نہیں کرتا فضیلت کا پہلو بیان فرما رہی ہے لیکن لیکن یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بطول بیٹی بن کے ملتی تو رحمت ہوتی صرف رسول کے لیے یہ صرف رسول پہ تھوڑی ملی ہے یہ کوثر ہے متوجہ ہے انشاءاللہ اللہ صلی محمد وعال محمد وعج الفرج توجہ ہے ماشاءاللہ متوجہ ہے آپ اسی محبت میں یہ جملہ آگے بڑھاتا ہوں ہم نے تمہیں بیٹی نہیں دی ہم نے تمہ کوثر دی میں کیوں تردید کروں مادرت کے ساتھ بیٹی لفظ میں اولاد کا مزدار ہے بیٹی بیٹا نہیں بطول رسول کو اولاد بن کے نہیں ملی سنیے گا کوثر بن کے ملی کیوں میں نے کہا میں نے قرآن میں آیت پڑی انما اموال وعال اولاد فتنہ اللہ 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 سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے لیے مال اور اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے کیسے اللہ نے مال دیا آزمائش آگئی اگر مال اس کی راہ میں خرچ کیا تو خیر اگر اس کی راہ میں خرچ نہ کیا تو شرح اولاد کے ذریعے فتنہ کا منع آزمائش مال اور اولاد دونوں کے ذریعے آزمائی اولاد کے ذریعے آزمائی اللہ کہ اولاد کی خاطر خدا کو چھوڑتے ہو یا خدا کی خاطر اولاد کو چھوڑتے آزمائش بن گئی آزمائش بن گئی سنیے اللہ نے کہا بطول تجھے بیٹی بنا کے نہیں دی ورنہ آزمائش کا ذریعہ ہوتی کہ کائنات میں ہر کسی کو بیٹا یا بیٹی اولاد آزمائش بن گئی ملی ہے لیکن بطول رسول کو کو سر بن گئی ملی تجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر ملی 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 متوجہ انشاءاللہ بطول کوثر ہے توجہ اب لفظ اطاع کی کیا آزمت ہے کیا آزمت ہے قرآن آل محمد کے مقام کو کیسے بیان کر توجہ فرمائیں ہم نے تمہیں اطاع کی ابھی میں نے ترجمہ کیا اطاع یعنی حدیات اچھا دیکھیں دنیا میں ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کسی کو گفت حدیعہ تحفہ دیتے ہیں بعض اوقات جسے گفت دے رہے ہو حدیعہ دے رہے ہو وہ عظیم ہے بہت اس کی عظمت آپ سے بلاند لیکن آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مثلا کسی بڑی شخصیت کو جس کا آپ کے دماغ میں احترام ہے آپ نے حدیعہ کے طور پر کوئی گفت دی اب اسے دے دیا وہ کسی کو نہیں بتائے گا چونکہ آپ کی نظر میں عظیم ہے وہ تو بہت عظیم وہ آپ کا ذکر کیوں کرے دینے والا اگر عظیم نہ ہو برابر نہ ہو تو لینے والا تو ذکر نہیں کرتا کہ مجھے فلان نے یہ گفت دیا ہے ایسے ہی ہیں بعض اوقات دینے والا گفت عظیم ہے لینے والا نے تو وہ دینے والا بتاتا تھوڑے پھرتا ہے کہ میں نے فلان کو دیا چونکہ اس کی نظر میں اس کا مقام اتنا نہیں ہے کہ بتائے میں نے اسے ہدیعہ دیا کائنات میں ہمیں دو طرح کے لوگ ملے یا ہدیعہ لینے والا زی یا ہدیعہ دینے والا زی برابر نہ ملے لیکن کائنات میں ایک ہی ہدیعہ ہے دینے والا ہے رب العالمین جسے دیا وہ ہے رحمت العالمین آئے آئے نہ ہدیعہ دینے والی ذات مخلوق میں بے مثل لیں بے شیعہ سنی برادران مجھے بتاؤ جب ہدیعہ دینے والا ہو رب العالمین جسے دیا ہے وہ رحمت العالمین تو سوچو جسے ہدیعہ بنایا جائے گا بس اللہ نے کرتی بھی باقی رکھی کہا میں دینے والا رب العالمین جسے ہدیعہ دیا وہ ہیں وہ بھی معمولی نہیں وہ ہے سیدہ تنیس الان میں گفتگو جس انداد میں خدا کی قسم میرے دل و دماغ میں اس طرح اس حوالے سے یہ پہلو نہیں تھے جو کھلتے جا رہے ہیں لیکن سننا آگی پوری یہ گفتگو اس بندہ حدیر کی ایک طرف یہ جملہ جو ابھی کہہ رہا ہوں ایک طرف عزیزو حدیعہ دینے والی ذات رب العالمین جنہ حدیعہ دیا وہ رحمت اللہ عالمین اچھا اگر حدیعہ دینے والی ذات ایسی ہو اور لینے والے مصطفیٰ ہو تو دیکھیں جتنا لینے والے کا ذرف بلند ہو وہ دینے والے کی اتنی قدر کرے گا کرے گا نا قدر کرے گا نا دیکھیں اس کی تو نصر میں مصطفیٰ کی نصر میں ایسے ہیں کہ صحابی آتا ہے میرے اور آکھ چوتھے امام کے پاس آیا بیٹھ گیا سلام کیا امام سرسجدے میں امام سجدہ کر تھوڑی دیر بعد پوچھا کسی کام آئے جی مولا سائے لو کار ٹھہرو غلام کو کہا اسے کعام دو کھانا کھل پھر امام سجدے کرنے لگا کھانا کھا چکا امام نے اس کے بعد پوچھا بتاؤ اپنی حاجت حاجت بیان کی امام نے پھر غلام کو لگا کہ اس کی حاجت پوری کرو پھر سرسجدے میں پھر سرسجدے میں جانے لگا امام نے فرمایا اسے مل گئے اس کی جو بھی سوال تھا امام نے حاجت پوری کر دی کہ جاؤ جانے لگا پلٹا کہتا یہ ابن رسول اللہ کچھ کہہ سکتا ہوں کہو کچھ اور چاہیے نہیں مولا حاجت نہیں کہا کیا کہنا مولا جب سے آیا آپ نے صرف مجھ سے واجبی کلام کیا سرسجدے میں سنیے کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ نبوت آپ کے گھر میں رسالت آپ کے گھر میں امامت آپ کے گھر میں بلایت آپ کے گھر میں عسمت آپ کے گھر میں جنت کی سرداری آپ کے گھر میں سب کچھ تو آپ کے گھر میں پھر یہ کس نے دیا کہا وہ دینے والا دینے میں بخل نہیں کر رہا میں لینے والا شکر میں بخل کروں یا رسول اللہ بڑی مہربانی جزا کل جزا کل مولا آپ کو خوش ہے توجہ ہے میری بات متوجہ ہیں جن کی نسل میں ایسے اعلی ظرف ہو تو سوچیں مصطفیٰ کس ظرف پر ہے کس اعلی ظرف پر توجہ رہے کس اعلی ظرف پر ہے اب دینے والا حدیعہ دینے والا رب العالم جنہ دیا وہ مصطفیٰ اب ان سے دول آئیں رسول بیٹھ نہیں پائیں توجہ ہے میری بات متوجہ ہیں آج تک شیعہ سننی آج تک توجہ فرمائیں آج تک اہل تشیور اہل تسنن دونوں کہتے ہیں یہ کیا ہے اٹھے جب بھی آئے کل لما اہل علم ہے مجلس میں پوچھ لیں کل لما کا معنی جب بھی آئیں جتنی دفعہ آئیں باتو جب بھی آئیں دن میں دس دفعہ آئیں رسول اٹھے اب سوال ہے سوال شیعہ سنی دونوں پریشان ہیں کیا پریشانی ہے ان کو تو زیادہ ہے جنہیں بتانی مقام باتو کا کہتے ہیں یہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں منبر سے جو کہتے ہیں بیٹی کا مقام بتانا تھا تو ایک دفعہ کرتے ہیں بار بار کیوں کر رہے ہیں توجہ یہ بیٹی کی عظمت نہیں بتا رہے ہیں چونکہ اگر یہ سنت ہوتا بیٹی کا مقام بتانا ہوتا تو خاندان رسول میں سنت چلتی امیر المومین حضرت سیدہ زینب کے لئے اٹھتے امام مسی قادم حضرت معصوم حکم کے لئے قیام فرماتے کسی امام نے یہ کام کیا کسی صحابی نے ام المومنین کے لئے کیا نہیں کیا تو نہ ادھر یہ سنت چلی نہ ادھر پتہ چلا وہ بھی سمجھ رہے تھے یہ سنت نہیں انہیں بھی معلوم تھا یہ سنت نہیں ہے یہ برملا کہہ رہا یہ باب بیٹی کے لئے نہیں اٹھ رہا یہ اللہ کے حدیعے کا اعترام کر رہا پوجہ ہے بڑی مہین خوش خوش توجہ ہے میری باب نہیں اللہ سولی محمد وعال محمد وعج یہ باب بیٹی کے لئے نہیں یہ حدیع الہی کا اعترام ہے جب بھی بطول آئیں رسول کی نظر اس پر ہے جس نے دیا تو اب مصطفی بیٹھ نہیں پاتے یہ کیسے کہ دینے والا رب العالم اور ادھر مصطفی بتائیں نہیں تو اب جملہ یہ کہہ رہا ہوں لیکن بطول صرف رسول کو نہیں ملی خدیجہ کو بھی ملی توجہ فرمائے انہیں بھی ملی نہیں بطول کی عظمت کیا رسول کو حدیعہ ہے بطول خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لئے کیا سنیے گا اللہ نے رسول مال دیا بی بی نے خیر بنا دیا سنیے گا آج اگر آپ میں سے کوئی خرچ کرے تو جیسا خرچ کرے گا بیسا ہی بدلہ ذہن میں رکھے جزا ویسی ہوگی آپ نے مسجد بنا دی تو جزا ویسی ہے آپ نے کوئی ویل فیر عدارہ بنا دیا جزا ویسی آج نیکی کرنا آسان لیکن اگر کوئی خرچ ہی مصطفیٰ پہ کرے نہیں یہ جلدی میں جملہ میں نے کہہ دی یا بدل دی مصطفیٰ پہ نہیں خدا پہ کرے چونکہ خدیجہ شوہر پہ خرچ نہیں کر رہی خدیجہ اللہ کے رسول پہ خرچ کر رہی ہے سنے اللہ نے کہا آئے خدیجہ اگر تیرا مال کہیں عام خرچ ہوتا نتیجہ بھی عام ہوتا بدلہ بھی عام ہوتا لیکن تُو نے خرچ ہی مجھ پہ گیا تو تجھے بدلہ کے ساتھ ہوں کہا بس میں نے پتول میں دونوں چیزیں جمع کر دی پتول رسول کے لیے خدیجہ ہے خدیجہ کے لیے بدلہ ہے اسے رسول کے لیے حدیع بنا دیا اسے خدیجہ کے لیے بدلہ بنا جزا بنا دیا بیٹی نہیں کوسر 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 پر علماء نے کہا کوسر یعنی کسرت جس میں کسرت ہو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ کوسر میں کسرت ہے تو کسرت کی شہہ میں کہا جب اللہ عطا کرنے والا ہو اور مصطفیٰ کو کریں تو خیری ہوگا سنیے گا آخری جملے اس حوالے سے کر رہا انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے سورہ کے حوالے سے مختلف پہلوں ہیں پھر کبھی سی توجہ فرمائیں ہم نے تمہیں کوسر عطا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت فرماتے ہیں یہ کوسر سے مراد خیر کسرت ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں اہل علم دوست ہیں دو لفظ ہیں دو خیر کسیر خیر یعنی خیر بھی ہے اور خیر میں کسرت ہے توجہ نہیں ہے متوجہ ہے توجہ ہے توجہ خیر اور خیر میں کسرت عطا توجہ ہے جسے اللہ خیر کہے اس میں کبھی شر نہیں آئے گا ایسے توجہ اللہ نے کہا خیر ہے تجھے کوثر دی کوثر کا معنی خیر کسیر کیوں رکھ رہا ہوں اور اس انداز میں بات کرو تاکہ میرے آنے والے ازادار سیدہ پہ تک یہ بات پہنچ جائے تجھے خیر کسیر دیا بیٹی نہیں خیر کسیر خیر کسیر دیا خیر اور خیر آگئے محسن کراتی پھر انہی کا جملہ فرماتے ہیں اللہ نے کسیر کہا اس کا کسیر کیا ہے اور کتنا ہے اچھا کوئی بتائے اس کے کسیر ہونے کا میعار کیا ہے بتا سکتا ہے نہیں چلیں مثال دیتا جو انہوں نے دی فرماتے ہیں پروردگار عالم فرماتے ہیں میری نعمتیں شمار یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اس کائنات میں جو ملی اس ہستی میں ایسا ہی ہے نا اب میں کہہ رہا ہوں یہ پوری نعمتیں جسے آپ شمار نہیں کر سکتے پروردگار کیا کہتا ہے مطاع کلی بات پہنچ گئی ہے بھئی جس کا کلی شمار نہ ہو اس کا کسیر کون شمار جس کا کلی شمار نہ ہو اس کا کسیر کون شمار میں نے ارز کیا نا اس سے آگے سیدہ کی عظمت کے اور بھی پہلی میں تجھے خیر کسیر دیا شاید اس لیے اس خیر کی اتنی وساط ہے اتنی وساط ہے اے سیدہ تیری عظمت کو سلام اللہ نے تجھے کوسر کہا اور کوسر کا ایک معنی علماء نے کی اب اہل سنت علماء کہتے ہیں حوز ہے جو جنت میں ہے نہیں اب آئیں میں بتاتا ہوں اس سورہ میں موجود ہے کہ کوسر سے مراد کون ہے کیسے موجود ہے درمیان والی آیت چھوڑ رہا ہوں تیرا دشمن ابتر رہے گا کوسر کوئی ایسی ہستی ہے جس کے آنے سے رسول کا دشمن بے نام و نشان ہو گیا ابتر ہو گیا جس کے آنے سے دشمن رسول ابتر بے نام و نشان ہو گیا نہیں یوں نہیں اسے ایسے سمجھیں عزیزان محترم دنیا میں حکومت کی ہے بنی امیہ نے حکومت کی ہے بنی امیہ نے حکومت کی اس کے بعد بنی ابباس وہ ان کی حکومتیں وہ سینکڑوں سال پہ مہی اچھا اور ان کی حکومتوں کا دائرہ کوئی محدود تھا اہل علم ہے میری بات کی تیید فرمائیں گے آج یہ آپ کو میڈل وہ فلان ہے وہ پھر اس کے اندر امارات کے اندر چھوٹے چھوٹے کسموں کی طرح ایسے ہی ہیں وہ سب سے بڑا ملک جو عربوں میں شمار ہوتا ہے مصر ساڑھے چھے کروڑ آب ایسے ہی ہے لیکن وہ بھی الگ ہو گئے آپ پتہ ہے بنی امیہ کی حکومت کا دائرہ کتنا تھے وہ اتنا بڑا دائرہ سو سال کمت تو بھئی ان کے تو ہر جگہ کبرے نظر آنی چاہیے چیلنج کر رہوں جاؤ ان کی کوئی کبر آباد دکھاؤ اللہ نے ہر دشمن پتول کو اس کے گھر میں ہی پرباد کر دیا میری بات پہنچ گئی ہے بات پہنچ گئی ہے خدا کی قسم شام دار الحکومت بنی امیہ کا اور آج شام کی شداخت زیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انہ شانیت ہوا لعب تیرا دشمن ابتر رہے چونکہ تجھے کوسر دے دی کوسر دے دی تیرا دشمن ابتر رہے یہ کوسر کی وجہ سے قیامت تک نشان کر دی اس کی وجہ سے نہیں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس فضائل آخری جملہ عزیزو قوسر خیر کسیر وہ بطول کا خیر عام پھیلا تو سادات کی شکل میں وہ خیر خاص پھیلا تو پہلا حسن ہے اور آخری آنے وانا آئے آئے وہ کسی اور کی نسل سے نہیں وہ بطول کی نسل میں اور اللہ نے کیسا احتمام کیا کہ بطول کے بیٹے کو پردہ غیبت میں رکھا یہ ظہور کریں گے اور مریم کا بیٹا نزول کرے گا تاکہ مطابقہ سمجھ میں آ جائے جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ادھر ادھر بطول کا بیٹا سیدہ کا بیٹا ظہور کریں گے ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا ان کے قدم ہوں گے اس کا سر ہوگا یہ قدموں میں سر کیوں رکھ رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ میرے آگے جو کھڑے ہیں ان کا مقام کیا ہے نا نا یہ بتانا چاہ رہا تھا اور دنیا والوں دیکھ لو مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور بطول کے بیٹے کی شان کیا ہے خدا آپ کی توفیقات میں زفاف آئے یہ بتانا چاہتے پر بردگار نے تیہ کیا اللہ صلی علی محمد وعالم حلی پر بردگار نے تیہ کیا کہ میں نے بطول کی عظمت کے بغیر بتائے بغیر قیامت آنے نہیں دیں یہ احتمام و انتظام ہے وہ وجود سیدہ کا خیر یہ ہے خیر کسی وہ خیر خاص پھیلا تو وہ ہدایت کی شکل میں بھی نسلیں بتنے اب قیامت تک لوگ کوشش کریں کہ یہ نسل مٹ جائے اور نام رسول مٹ جائے نہیں مٹ کیوں اس نے وعدہ کی اسی لیے تو بی بی یہ جو عالم کی وہی جو وارثہ بنی وہ دربارہ یزید میں یہی کہہ رہی یا یزید قید قید وصع سی یزید جتنی مکاری کرنی ہے کر جتنی کوشش کرنی ہے کر نہ ہمارا نام مٹا سکتا ہے نہ ہمارا پیام مٹا سکتا ہاں چونکہ اس کا وعدہ ہے تیرا دشمن اب تر ہے تو نہیں میں اب ایک جملہ کہتا ہوں سیدہ کی نسل میں دو طرح کے لوگ ہیں سنیے گا ایک نسب میں جو شامل ہیں وہ بھی اولاد ہیں لیکن جو حسب میں آ جائے وہ بھی اولاد میں شامل ہیں وہ ہیں مانوی اولاد نہ گبر آیا کریں اگر راہ سیدہ پر چل رہے ہو تو تو اولاد سیدہ میں ہو جاؤ گے وہ روحانی اور مانوی نسل میں آ جاؤ گے خدا کی قسام یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھا میں کیا کروں اور کہاں سے یہ مسئیبت شروع کر ہوں نہیں میں نے چار دنوں میں خدا کی قسم جان پوج کر بعض جملوں سے میں اس طرح نکل گیا اور آگے بڑھتا رہا کہ وہ رہنے نہ پڑے لیکن آپ سب آئے ہیں آج پرسا دینے آج رسول کو پرسا دینے آئے جملہ بدل دوں آج اپنے بار میں آقا کو پرسا دینے آئے ہا جوڑ کے کہوں کس کا پرسا یا باپ کو بیٹی کا یا بیٹے کو ماں کا لیکن ہا جوڑ کہتا ہوں خدا کی قسم پرسا دینا لیکن نہ باپ سے کہنا کہ تیری بیٹی کا پہلو سخوی ہے نہ بیٹے سے کہنا میں میں کہاں سے شروع کروں اور کیا کہوں ہاں آؤ ہم سے پوچھتے ہیں مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں آپ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ رائے کیوں رکھتے ہیں آؤ آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم تمہیں بتائیں ہمارا دل یہ زخمی کیوں ہے آؤ ذرا اس قبر پہ چلیں بتائیں یہ چراغ کیوں پجھائے جا رہے ہے چونکہ آج اس کا ذکر ہے جس کی قبر پہ چراغ نہیں ہے یہ اس کا ذکر ہے جس کی قبر پہ چراغ نہیں ہے آؤ اس کا ذکر ہے جس کی قبر کے قریب کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہ اس کا ذکر ہے دور جا کے در ڈر کے رونا پڑتا ہے ساتھ والے سے پوچھنا پڑتا ہے ذرا بتا بتا کو رسول کی پیٹ ادادارو میں جب محرم آتا ہے چہلو آتا ہے آپ سب کی ایک خواہش ہوتی ہے نا ہوتی ہے نا ایک خواہش آپ سب کی ایک دلی تمنا ہوتی ہے لوگ دعائیں کرواتے ہیں کہتے ہیں سخاوت صاحب دعا کریں کس شیعہ کہ کربلا پہنچ جائیں جاتے ہو نا ازادارو کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہو دور سے ایک ذری نظر آتی ہے ذری میں چراغاں روشنیا نظر آتی ہیں آج اگر کازمین چلے جاؤ آج اگر مشہد چلے جاؤ ہاں آؤ اب جملہ کہہ رہا بطول تیری قسمہ تیرے بچوں کی کبرے آباد ہو گئی جملہ بدل دوں جملہ بدل دوں اے میری آقا زادی اے میری آقا زادی اے سردار جنا تیرے پردیس میں دفن ہو کے بھی آباد ہیں تو اپنے دیس میں اپنے بابا کے گھر میں میری آقا زادی تجھے پرسا کس کس کا دے بدل دیوار کے درمیان تیرے تیرے محسن کا پرسا دے اے میری آقا زادی اے نبی کی دخت تیرے بدل دوں اے میری آقا زادی یہ تسلسل تھا مدینے میں گرنے والے دروازے سے وہ تیرے بیٹے کے ہاتھوں پہ چھے ماں کا سگار ہاں جب محسن شہید ہوں تو علی کے گلے جملہ بدل دوں دعا کرو دعا کرو عدادارو دعا کرو اللہ کرے کوئی بیٹی کوئی بیٹی دکھی نہ ہو لیکن اگر دکھی ہو جائے تو دعا کرو اس کے دکھ سننے والی ماں ہو ہائے زہرہ تیری مصیبت کون سنے تیری ماں بھی نہ رہی تیرا بابا بھی نہ رہا تو اپنے غم علی کو نہ بتا سکی اے زہرہ تیری مظلومیت میں قربان تو اپنے غم کس کو بتائیں حسن سات سال کے حسین چھ سال کے زینب و کلسوم بچیاں ہیں کس کو بتائیں اب مجلس کا جیسا محول ہے مجھے سادات کرام کی خواہش آئے کہ پورے سال کے بعد یہ دن ہے اور اس دن کو جس عقیدت اور جس محبت سے آپ آئے ہیں ان کی عقیدت ہی یہ مجلس کی روحانیت کا سبب ہے میں چند جملے ہی کہوں گا مجھ میں ہمت نہیں رہی ادادار پہلا جملہ مسئیبت سیدہ کا کہہ رہا ہوں پہلا جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لینا سن لینا سن لینا بتاؤں بطول کتنی بڑی مظلومہ ہے کتنی بڑی مظلومہ ہیں آج اگر حسین کا ذکر کروں قاتل کا نام لے سکتا ہوں آج علی کے قاتل کا نام لے سکتا ہوں ہائے بطول ہائے میری آقا زادی تیری مظلومیت میں قربان نہ تیرے قاتل کا نام لے سکتا ہوں نہ تیری قبر کا نشان میری آقا زادی یہ تیرے ازادار آئے ہیں آؤ آج پرسا دو اس بی بی کا پرسا جو جو اپنے غم کسی کو نہ بتا سکی ہاں خدا کی قسم کون چانے بطول کے غم کیا ہے ایسے ہی نہیں کہہ رہا کون سے مراد کون یہ جملہ جو جو عرض کر رہا ہوں علی کتنا مظلوم ہے ایک دفعہ علی گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بطول بیٹھ کے نماز پڑھ رہی نہیں میں اشارے نہیں کہہ سکتا ہوں قریب آئے کہنے لگے بطول اٹھارہ سال میں اشیعہ سنی بھائیو مجھے بتاؤ کسی کی اٹھارہ سال میں کمر جھگتی ہے کسی کے بال سفید ہوتے ہیں ایک دفعہ علی قریب آئے سلام کیا اب سیدہ نے سر اٹھایا کہنے لگی اب علی حسان ذرا میرے قریب آئیں کہا اگر زہمت نہ ہو تو میرے پہلوں میں بیٹھ جائیں یہیں تشریف رکھے علی بیٹھ گئے لوائے جو لحظان سے پڑھ رہا ایک دفعہ بطول نے علی کے چہرے کو دیکھا جملہ کہوں خدا کی قسم علی نے آنکھیں اٹھائی جب چہرہ بطول پہ پڑی تو آنکھیں جھکا لی اب میری آگا زادی نے کہا یاب الحسن یاب الحسن میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں استفسار کر سکتی ہوں بنت محمد پوچھیں حسنین کی مادر پوچھیں سنیے گا حوصلے سے سن لیں علی کی مظلومیت کتنی ہے ایک دفعہ سیدہ نے روتے روتے کہا مجھے بنی ہاشم کی خواتین نے آج ایک بات بتائی ہے علی اس کو سننے کے بعد اب مجھے زندہ رہنے کی خواہش نہیں ایک دفعہ علی نے دیکھا کہنے لگے کون سی بات آپ تک پہنچی ہے سنیں گے سیدہ پہ رونے والوں شیعہ سنی بائیو سنیں گے جناب سیدہ نے روتے روتے کہا میں نے سنا ہے جب آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا اب سنیں علی کہتے ہیں میرا غام اس سے بھی زیادہ ہے مجھے سلام کرنا تو دور کی با میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دے بس دوستو میں زحمت ختم کر رہا ہوں زحمت ختم کر رہا ہوں علی مولا کے غم کیا تھے یہ تو بطول جانتی ہیں لیکن بطول کے غم کیا ہیں یہ علی کو بھی نہ بتائے میں نے تیسری دفعہ جملہ کہا نہیں بتائے بتاؤں کیوں میں نے کہا جب یہی شب آئی میں نے سب مسائب چھوڑ دیا یہی شب آئی چانتے ہو اس دن میں ایک کام ہوا یہ جملہ ذہن میں آگیا تو دل نہیں چاہتا آگے بڑھو اگرچہ گریہ ہو گیا آپ بی بی کو پرسہ دینے آئے ہے کوئی پڑھنے کا محتاج تھوڑے یا سننے کے ایک جملہ کہتا ہوں آج کے دن حضرت اسمہ روایت کرتی ہے کہ بی بی نے کہا رات بابا خواب میں آئے کہنے لگے بطول نہ رو تیرے مسائب ختم ہو گئے مجھے اممہ مجھے بابا لینے آئے حضرت اسمہ رونے لگی سننا سننا جب رونے لگی اب بی بی نے ایک جملہ کہا کہنے لگی اسمہ اسمہ میرے مسائب تو ختم ہو رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات کا بڑا دکھ ہے اور فکر ہے بی بی کون سی بات آپ جنت کی عورتوں کی سردار کا نہیں وہ نہیں کیا ہے آپ کو فکر کس بات کی ہے اب ذکر کیا بی بی نے کہا اسمہ یہ جو عرب میں میت کو اٹھانے کا طریقہ ہے یہ جو تخت پر میت کو لٹا دیتے ہیں اور چادر ڈالتے ہیں مجھے پسند نہیں حوصلے سے سن لی مجھے پسند نہیں بی بی کیوں کہا اس میں جسم نمائی ہوتا ہے مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے حضرت اسمان کا حبشہ میں میت خواتین کی اٹھانے کا ایک الگ طریقہ ہے کیا فرمایا وہ تخت کے چاروں طرف ایک پتے لگا دیتے تھے اور اس میں میت رکھ دیتے تھے تا کہ میت نمائی کہا بنا سکتی ہو جی بی بی بنا سکتی ہو لائے گئے پتے اور وہ بنایا گیا علی خود لائے جب بی بی نے یہ دیکھا جملہ کہہ رہا ہوں مدینے میں پہلا تابود ہے بی بی نے دیکھا کہتے ہیں پچانوے دنوں میں یہ پہلا اور آخری مسکراہ رہا ہے بطول کے لبوں پہ مسکراہ رہا آئی نہیں آپ متوجہ نہ ہوئے مادرہ چاہتا ہوں متوجہ نہ ہوئے یہ تھک گئے ہیں چملہ کہہ رہا ہوں مسئیبت اور آپ کی زحمت ختم کر ہے میرا پردہ بچ گیا اے میری آقا زادی یہ بابا کا شہر ہے مدینہ ہے راق کی تاریکی میں جنادہ اٹھے گا کوئی غیر دیکھنے والا نہیں ہے بی بی اگر آپ کو گیارہ ہجری میں اس طرح میت اٹھانا یہ پسند نہیں تو آؤ ذرا ایک سٹھ ہجری آ داؤ شرابی کا دربا تیری پیٹیا سر پہ ہجاب نہیں ہے علی کی پیٹی کہہ رہی ہے مجھے ایک چاتر دے دو مجھے ایک چادر دے دو ایک چادر دے دو بس ازادار نہیں حمد رہی بس آخری جملے آخری جملے بطول بطول امت کو چھوڑ کے گئے ہاں خدا کی قسم علی رو رہے ہیں ایک دفعہ حسنین کو زینب و کلسوم کو ساتھ لگایا سنیں گے جملہ کہتے ہیں میرے بچوں رو لیکن بولاند آواز سے نہ رو تمہاری اممہ کی وسیعت ہے کسی کو پتا نہ چلے ہاں میں نے بار بار کہا بطول کے غم کیا تھے یہ علی کو بھی نہ بتائے کب پتا چلا جب بطول کو غسل دیا جانے لگا بس میں نے ختم کر دیا حضاداروں بی بی کو پرسا دینے والوں دعائیں بھی مانگتے رہنا چونکہ تابوت آئے گا اور ماتمداری شروع ہو جائے گا خواتین میں تابوت اس اندھیرے میں چلا جائے گا کیوں یہ تابوت رات کی تاریکی میں چلا جائے گا بطول کو یہ پسند نہیں اسی لیے سن لینا میری بات کو سن لینا علی اس رات یہ مسئیبت سے آشنا ہوئے علی کو پتا چلا کس مسئیبت کا ایک دفعہ گسل دیتے دیتے کہتے ہیں کہ حضرت فضا نے کہا یا علی اگر کوئی جگہ رہ جائے اور پانی نہ مہن سکے کہا بتاؤ کیا ہوا کہا بطول پہلو سے ہاں بس دو روایتیں ہیں میں دوسری بھی پڑھ دیتا ہوں مادرت کے ساتھ ایک روایت ہے کہ یہ گسل دینے والی پی 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 تھی ایک نہیں نہیں معصوم کو معصوم گسل دیتا ہے علی بطول کے محرم ہیں شوہر ہیں اور وسیعت بھی تھی دونوں روایتوں میں ایک لفظ ہے علی ملا کہا کہا بطول تُو نے یہ ضخم مجھے بھی نہیں بتایا میں کیسے پڑھوں اور آپ کیسے سنو گے بس غسل کے بعد کفر مل گیا ہاں علی نے بطول کی میت کو رکھا جسد اطہر کو رکھا کہا زینب آؤ ماں سے ودا کرو زینب آئی ماں سے لپڑ گئی اما تیری زینب تنہا رہ گئی نہیں ایک جملہ کہتا ہوں اگرچہ مسائب کافی طویل ہو گیا ایک جملہ کہتا ہوں زینب کی عجب قسمت ہے بطول کی بیٹیوں کی بطول کی طرح عجب قسمت ہے زینب نے بچپنے میں ماں کا زخمی پہلو دیکھا اور بڑا پہ میں اپنے بھائی کا لا شاتی رو مر دیکھا اما تیری زینہ حضرت امہ کلسوم آئی روئی حسن پیٹا آؤ ماں سے ودا کرو بس اب سب جملے اس جملے پہ آکے خطب ہمت بھی خطب اور اس سے بڑی مسئیبت کیا پڑو علی دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماں سے لپٹ گئے لیکن حسین نظر نہیں آگیا گر میں نظر دڑائی ایک کونے میں حسین رو رہے ہیں علی قریب آئے آ میرا لان ماں سے ودا کر حسین ماں سے ودا کرو بس یہ کہنا تھا ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں بابا حکم ہے تو تعمیر ہوگی بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو بابا میں عیسیٰ سے کم ہوں ماں مریم سے کم ہے نئی لال کیوں پوچھ رہے ہو کہا جب امہ گئی تو میں گھر میں نہیں تھا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک امہ نہیں بلائے گی علماء لکھتے ہیں یہ کہنا تھا کہ بندے کفر ٹوٹ گئے زہرہ بکاری آہ میرا حسین آہ میرا کربلا کا پیاسا آہ میرا اللہ موسیقی آہ 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 موسیقی آہ موسیقی 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 موسیقی